تو یہ دیکھیں دوستو ایک اور سپر سٹار ساہیوال بریڈ شد ساہیوال یا آپ اسے اولڈ بلڈ آف تھار ساہیوال کہہ سکتے ہو بھائی جو ساہیوال کے گیتہ ہیں وہ تو دیکھتے ہی بتا دیں گے یہ آج اپنے پاس گومتہ آئی ہے بیس کےجی پلس دودھ جو بھی دیسی بریڈ ہے ہریانہ ہو تھار ہو ساہیوال ہو کانکریچ ہو کوئی سی بھی ہو وہ بہت ریر دیکھنے کو ملتی ہیں بھائی بہت ہی ریر بہت کم مطرہ میں رہ گئی ہیں بیس کلو سے اوپر کی گائیں بیس کلو ہی لگا لو چاہے تو یہ گومتہ شد ساہیوال اسے میں ضرور کہوں گا بھائی یہ دیکھیں بھی گومتہ کو آپ ابھی پریگننٹ ہے ٹائم ابھی باقی ہے ڈیلیوری کا اور فورت لیکٹیشن میں یہ گومتہ ہے اٹھارہ کلو دودھ اس کا ایچ ال ڈی بی میں ریکورڈ ہے دوسرے بیانت میں تیسرے بیانت کا اکیس کلو دودھ اب فورت لیکٹیشن میں ہے یہ دیکھیں بھائی ایک ایک چیز جو یہ تھن ہے بھائی یہ ہے ریل ساہیوال کا تھن یہ دیکھیں گل کمبل نب بھی تھنوں کی بناوٹ ایک ایک چیز آپ سانچا پونچ ایک ایک چیز آپ نوٹ کر سکتے ہو اور شانسو باؤ ماری گائے میں جو بھی ہم لے کہا ہوں گے بھائی شانسو باؤ مین ہے شانسو باؤ کے بغیر اپنے پہ گونس نہیں کھریدہ جائے گا یہ لک دیکھیں آپ گومتہ کی یہ دیکھیں بھائی معصوم چہرہ بلکل اور ابھی ڈیلیوری کا ٹائم ہے اس کا کیونکہ تیس تاریک کو اس کو نو مہینے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے ابھی دیسی گو ونس پندرہ سے بیس دن پچیس دن اوپر نکالتا ہی نکالتا ہے تو آج اس کو نو مہینے سے آٹھ دن اوپر ہو چکے گو ماتا کو اور اڈر بہت بڑا اڈر وہ ماتا کا نیچے الگ دکھائی دے رہا ابھی بہت بڑا اڈر نکالے گی گائیں چلو چلے چل نون چل یہ دیکھیں بھئی یہاں چھایاں چھایاں تھی تو اس لئے دوپ میں کریا ہے تھوڑا سا اور جو اس یہ پریگننٹ ہے کس بول سے پریگننٹ ہے اس بات کا بھی اس کسان بھائی کو نہیں پتا جو اس نے جانکاری دی وہ ہاں ایچل ڈی بی میں ملک ریکورڈ اس کا بالوٹ گاؤں میں اٹھارہ کے جسے پلس ملک ریکورڈ ہے دوسرے بیانت کا اور تیسرے الیکٹریشن میں یہ ڈرائی تھی اس ٹائم جس بھائی سے میں لے کے آئے ریٹھار گاؤں سے یہ اس بھائی کے پاس تھی چلو شد ساہیوال یہ دیکھیں بھائی لا جواب تو یہ دیکھیں بھائی گو دھن شانت سباؤ گو کا مطلب ہے بھائی شانت شانت سباؤ وہ جو پرانی اپنی کہاوت بھی ہے بڑھوں کا آگرام گو برگا ہے گو برگا شریف باڑک ہے تو گو تو بھائی شانتی ہونی چاہیے دیکھو داؤں آتھ پھر بیٹھ جا نہیں چرام تو بیٹھ کر ناڑے بیٹھ جا یہ ایرو ارپ ستیس یا داؤ یہ دیکھیں بھائی ایرو اس نے کبھی گائیوں میں کام نہیں کیا ہے اس نے پوری زندگی بینش ونسوں میں کام کیا ہے ڈیریوں میں پھر بھی دیکھیں گائیں آپ کھلی کھڑی ہے نیچہ تھن تھنہ بات پھر داؤں یہ دیکھیں بھائی یہ شانت سباؤ بے حد ضروری ہے گوونس کے اندر تب ہی اس کی آگے آنے والی پی ڈی میں بھی یہ گن وہ پردان کرے گی یہ پرلی طرف چلے جا یہ دیکھیں بھائی کیسے بھی کوئی آتھ پھراؤ اور دیکھو بھائی ہم تو پریگنٹ لے آنے وہاں ہاں اگلے کی تسلی مانکہیں بروسہ مانکہیں جس بھائی سے ہم لے کر آئے ہاں نا اس نے اپنے بچوں کے اوپر آتھ رکھا اور اس گو ماتہ کے اوپر آتھ رکھے نے یہ ساری ڈیٹیل سے تپیت کری ہیں بھائی اور بھائی گوو کا جو تھا نیم جو کھاوے گا اس کا تو بیڑا اگرک ہوگا پھر پر سچا لگیا بھائی وہ کہیں نہ کہیں بہت عدد تک جو اس نے شرافت کہی تھی ویڈیو میں جب ہم گئے تھے اس ٹائم بت جانے سے پہلے وہ ایسی کیسی ملی جو بریڈ کہی تھی وہ ایسی کیسی ملی اور جو ایک اور بات تھی وہ بولا بھائی سار پریگننٹ کا میرے کو نہیں پتا یہ کس بل سے ہے یہ ہو سکتا ہے گاؤں کے بل سے بھی ہو گاؤں میں دو تین بل تھے یہ ان کے پاس چھوڑ دی تھی کیونکہ جب یہ تیسرے لیکٹیشن میں تھی گو ماتا وہ بھائی اس کو ایس آلت میں لے کے آ تھا بھائی یہ پریگننٹ نہیں رک رہی تھی اگلے کے پاس تو ہو سکتا ہے کسی پنچائی تیبل سے بھی یہ پریگننٹ ہو اور پوری کنفرمیشن تو بھائی جب یہ ڈیلیوری ہو جائے گی اس ٹائم ہی ہوگی میں نے لی گو ماتا صرف دودھ اور اس کے بریڈ کریکٹر کے دیکھ کے ہاں گمالا الٹا سہی بوران گمالا پکڑ لیا توں یہ دیکھیں بھائی بڑی شان سباؤ کے ساتھ گماتا ہے ادھر کر لے بھائی ستھام لے یہ آپ ایک اور میں بتا دوں بھائی میں جتنا بھی تھوڑا بہت جتنا نولیج ہے ہم نے تھوڑی نون کریے آپ کبھی دیکھو ساہی وال جو بریڈ ہے پہلے تو انڈیا پاکستان ایک کی تھا پہلے تو اپنی بھی بریڈ تھی یہ بٹ پارٹیشن ہونے کے بعد نینٹی فورٹی سیون کے بعد پاکستان کے اندر ساہی وال زلا ہے بھائی اور مین بریڈ یہ ساہی وال پاکستان کی ہی ہے اور جو ساہی وال کی پیورٹی اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ پاکستان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں جو پاکستان میں بریڈ ہیں ساہی وال کی پچی پچیس تیس تیس کلو دودھ کی گائیں تو آپ کو بریڈ کریکٹر کا اور سارا پتہ لگے گا نہ میرے کہنے سے کوئی پتہ لگتا اور نہ کسی بریڈ جو دس بیس سال سے بریڈنگ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بھائی انہوں نے اپنی ایک اپنا خود ایک جزمنٹ بنا دیا بھائی یہ ہونا چیئے یہ ہونا چیئے وہ ہونا چیئے ان سے پاس سے آپ خرید دو گے تو وہ پیور ہو جائے گی اگر ان کو دینا پڑ جا واپس تو اس میں پھر وہ ہزار کمی نکار دیں گے حالانکہ جس گو کے نیچے تھوڑے تھوڑے دبے ہوتے ہیں پیروں کے نیچے اپنے یہاں اس کو رٹھی کا بلڈ اس کے اندر ہے یہ بول دیتے ہیں بھائی وال میں جو بڑے بڑے فارم ہیں ساہی وال کے پیور ساہی وال کے بہت پرانے پچاپ ساٹھ ساٹھ ستر سال کے فارم ہے وہ اس بات کو بلکل نہیں مانتے ہیں ساہی وال کے نیچے وائٹ سپورٹ ہو سکتا ہے جو میں نے دیکھا ہے ان کی ویڈیو میں بھی اور اور بھی کیونکہ میں نچلی ریال بریڈ تو بھائی ساہی وال پاکستان میں ہی ہے یہ دیکھیں گو ماتا بھائی تو دوستو کیسی لگی اپنی گو ماتا کمنٹ کر کے سارے بھائی ضرور سے ضرور بتانا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور ایک اور لاشٹ میں انفرمیشن بتا دوں بھائی مورنی کو تھوڑا سا فرق ہے آج تھوڑے پچھلے پیروں پہ زور لیا ہے مورنی نے تو دیرے دیرے آپ سب بھائیوں کی دعا سے ٹھیک ہو جائے گی جلدی ہی مورنی بھی